اشوک کمار کمدلال گنگولی 13 اکتوبر 1911 کو پیدا ہوئی ایک بھارتی فلمی اداکار اور پروڈیوسر تھی انہی ہندوستانی فلمی سلط کے اہم اداکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہی اکثر ہندی سینیما کا دادا مونی بڑا بھائی کہا جاتا ہے آئیے اس کی شاندار زندگی کی کہانی پر غور کریں اشوک کمار بھاگلپور بہار ہندوستان میں کنجلال گنگولی اور گوری دیوی کے ہاں پیدا ہوئے ان کے والد ایک وکیل تھے اور ان کے خاندان کا تھیٹر کا بھرپور پس منظر تھا اشوک کمار کے بڑے بھائی کشور کمار ایک لیجنڈری پلے بے گلوکار اور اداکار بن گئے ابتدائی طور پر اشوک کمار نے پانون میں کیریئر بنایا اور پریزیڈنسی کالیج کورکتہ سے گریجوئیشن کیا تاہم اداکاری سے ان کی محبت نے انہیں فلم انڈسٹری میں جوائن کیا 1936 میں انہوں نے باموے ٹاکیز کے بینر تلے بننے والی فلم زندگی نیا میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا ان کی اداکاری کو خوب پذیرائی ملی اور انہوں نے جلد ہی اپنے فطری اداکاری کے انداز کی پچان حاصل کرتی انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کی دہائی کے دوران اشوک کمار متردد کامیاب فلموں میں نظر آئے جس نے خود کو اپنے وقت کے محروف اداکاروں میں سے ایک کے دور پر تائم کیا اس دور کی ان کی چند قابل ذکر فلموں میں قسمت انیس سو تینتالیس محل انیس سو امچاس اور چلتی کا نام گاڑی انیس سو اٹھاون شامل ہے اس نے رومانوی ہیروز سے لے کر شدید ملندک کے کرداروں کی ایک وسی رینج کی تصویر کشی کی اور بطور اداکار اپنی استداد کا مظاہرہ کیا انیس سو ستاون میں اشوک کمار نے فلم پروڈکشن میں پدم رکھا اور اپنی پروڈکشن کمپنی فلمستان پائند کی اپنے بینر کے تحت انہوں نے کئی کامیاب فلمی پروڈیوس اور اداکاری کی جن میں بھول کا پھول انیس سو انسٹھ گمرا انیس سو تریسٹھ اور افسانہ انیس سو چیاسٹھ شامل ہے ان کی پروڈکشنز ان کی دلچسپ کہانیوں اور بیارے فلم سازی کے لیے مشہور تھی جیسے جیسے سال گزرتے گئے اشوک کمار آشیرواد انیس سو اٹھ سٹھ جیسی فلموں میں یادگار پرفارمنس دیتے رہے جس کے لیے انہوں نے بہترین اداکار کا نیشنل فلم ایوارت اور شوکین انیس سو بیاسی جیتا وہ خوبصورت انیس سو منانوے اور چھوٹی سی بات انیس سو چھہتر جیسی تنقیتی طور پر سراہی جانے والی فلموں میں بھی نظر آئے جس نے اپنی اداکاری کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا فلم انڈسٹری میں اپنی شراکت کے علاوہ اشوک کمار سماجی اور سیاسی کاموں میں بھی بڑھ چٹ کر حصہ لیتے تھے وہ انیس سو اسی میں ممبئی کے شریف کے طور پر مپرر ہوئے اور ایک سال تک اس اوٹے پر رہے ان کی انسان دوستی کی کوششوں اور معاشرے کے لیے تابعوں کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا اشوک کمار کا کیریئر چھے دہائیوں پر محیط تھا اس دوران انہوں نے تین سو سے زائد فلموں میں اداکاری کی ان کی دلکش شخصیت الگ آواز اور پدرتی اداکاری کے انداز نے انہیں سامین سے پیار کیا انہیں متعدد ایوارڈز سے نوازا گیا جن میں انیس سو اٹھاسی میں دادا ساہب خال کے ایوارڈ کی شامل ہے جو سینیما کی بہترین کارکردگی کا ہندوستان کا سب سے بڑا عزاز ہے دس دسمبر دو ہزار ایک کو اشوک کمار نووے سال کی اگر میں اتخال کر گئے ہندوستانی سینیما میں اپنے پیچھے ایک بھر کو میراس چھوڑ گئے فلم انڈسٹری میں ان کی شراکت اور ان کی شاندار کارکردگی اداکاروں کی نسلو کو متاثر کرتی رہتی ہے اشوک کمار کی زندگی کی کہانی ان کے جذبہ ہنر اور ہندوستانی سینیما پر پائیدار اثرات کا سبوت ہے